ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر کے پاس پہنچے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ باقی صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سنتے ہیں جنت کا تذکرہ سنتے ہیں جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں اس پہ آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبر کے معاملے پہ جب آتے ہیں آپ بہت زیادہ روتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو انہیں کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قبر جو ہے انسان کیلئے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا میرا اللہ ہی ہے جو میری ہر چیز کو چلانے والا ہے میری سانس میرے اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے مجھے رزق میرا اللہ دے رہا ہے اگر خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے غم ہے تو اللہ کی طرف سے ہے صحت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز ہر وقت میں ہر عمل میں انسان کے دل میں یہ احساس ہونا کہ یہ سب اللہی کی طرف سے پیسہ ہوگا بینک بیلنس ہوگا گاڑی ہوگی گھر اچھا ہوگا کتنی سیکیورٹیز ہم اپنے اردگرے کٹھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی لائف میں ہم سیکیورڈ ہو جائیں اور آپ سوچئے کہ قبر کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدر ویسر لی امر وحلو لکتتا ملنسانی افقاو قولی ہم لوگوں نے آئیڈیل مسلم کے نام سے سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں بھی ہم لوگ ان عامال کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کو ایک آئیڈیل مسلم بننے کے لیے کن کن عامال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور انہی میں سے ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو آئیڈیل مسلم ہوتا ہے ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی آخرت پہ بڑا فوکس رکھتا ہے اور آخرت سے متعلق بھی جن عامال کی ضرورت ہے اس کی بھی وہ تیاری کرتا ہے اور انہی میں سے آج ہم ایک چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ کیا ہے کہ ایک وہ آئیڈیل مسلم جو ہے وہ عذابِ قبر سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے اس کا بڑا وہ احتمام کرتا ہے کہ مجھے ہر وہ چیز کرنی چاہیے تاکہ میں کسی طریقے سے قبر کے عذاب سے بچ جاؤں اور اس سے متعلق کر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے حقائق ہے جن کا انسان انکار نہیں کر سکتا اور ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کہا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس زائقات الموت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ نے روح ڈالی ہے اس نے ایک دن مرنا ہے ختم ہونا ہے تو اس اعتبار سے ہر انسان چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ کسی دین کے ماننے والا ہے یا نہیں چاہے وہ کالا ہے گورا ہے عربی ہے عجمی ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہی ہے اور موت کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت روح جسم سے نکل گئی سمجھے کہ ہم وہ کیا کہہ دیں اس انسان کو موت آگئی تو یہ وہ حقیقت ہے جو ہر انسان نے فیس کرنی ہی کرنی ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ بحیثت مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا پہلے ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد تمہیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے تاکہ تم ان کی تیاری کر کے آؤ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتا تو آپ سوچیں کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہمیں کہ ہمیں کیا کرنے ہیں ہم اندازوں سے چل رہے ہوتے وہ ایک انسان جب اندازوں سے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس کو گارنٹی اور شورٹ ہی نہیں ہوتی کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا واقعی یہ مجھے آگے جا کے میری نجات کا سبب بنے گا کی نہیں بنے گا لیکن یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے اسلام کے ذریعے وہ سارے آنے والے جو حالات ہیں ان کا ہم تک خبر پہنچا دی تاکہ ہم تیاری کر سکیں اور قبر بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے ہم دنیا میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم پورے پلان سے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس زندگیوں کیسے اچھا بنانا ہے اسی طریقے سے جو قبر کی زندگی ہے اس میں بھی ہم عذاب سے بچ جائیں اور وہ بھی ہماری جو زندگی کا جو ایک فیز ہے وہ بھی اچھا گزرے اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور جب بھی ہم تیاری کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی بڑے کام کے لیے جب انسان پریپریشن کرتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک یہ کہ انسان فوکسٹ ہو کے وہ کام کر دے اور دوسرا ڈسپلن یا آرگنائزڈ ہونا یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہ کام اتنا اہم ہوتا ہے کہ ان دون چیزوں کے بغیر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جو قبر کی زندگی ہے اور قبر میں آنے والے جو حالات ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں آرگنائزڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور فوکسٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے ہم صرف اندازوں سے نہیں چل سکتے کہ نہیں میرا خیال ہے میں یہ کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا میرا خیال ہے یہ کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا اسی لیے الحمدللہ ہمیں قرآن و سنت کے اندر وہ تمام عامال کا ذکر مل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کر کے جانی ہیں تاکہ ہم قبر کے اندر جب وہ عذاب سے بچ سکیں کرنے والے کام ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیا کیا چیزیں جو پہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ایک حقیقت یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو قبر کی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ساری حدیث میں بتایا اور صحابہ بھی اس چیز کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو قبر کے پاس پہنچے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ باقی صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سنتے ہیں جنت کا تذکرہ سنتے ہیں جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں اس پہ آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبر کے معاملے پہ جب آتے ہیں آپ بہت زیادہ روتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو انہیں کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قبر جو ہے انسان کیلئے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یعنی یہ دو ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ہر انسان کے لئے اس میں اس نے فیس کرنا ہے تو اس بات پہ مجھے بہت رونا آتا ہے اور کیا فرمایا کہ جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں باقی مراحل میں بھی اس کے لئے آسانی ہو جائے گی تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے لئے مرنے کے بعد پہلا فیز ہے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا لگ جائے گا کہ اب مزید ان کی آنے والی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اسی لئے قبر کی زندگی کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دینا اور اس کے لئے تیاری کرنا جو اہم ہے اور اس چیز کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پتا لگتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مومن کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے جواب دینے میں جو بھی اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اس کو جہنم کا ایک دیدارد کرایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے اور پھر جب اس کو دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تم ایمان والے نہ ہوتے اور پھر اس کے بعد ایمان والے کی قبر میں کیا ہے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ آرام سے سکون سے لیٹا رہتا ہے اسی طریقے سے جو فاسق اور کافر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور جب جنت دکھائی جاتی ہے پھر اس کو بتایا تھا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تم اللہ پر ایمان لاتے لیکن چونکہ تم نے انکار کیا اور کفر کیا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر اس کی قبر کے اندر ہی جہنم کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا قبر کا عذاب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ جو پہلی چیز جو پتا لگتی ہے قبر میں پتا لگ جاتا ہے ایمان والے کو بھی اور کافر کو بھی کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے لگا ہے اس لیے ہم آج انشاءاللہ ان عامال کے بارے بات کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیکھیں کہ ہم پہلے سے ہی تیاری کر سکیں پہلی چیز کیا ہے کہ قبر میں جب جو ہی انسان کو ڈالا جاتا ہے تو ہمیں حادیث سے پتا لگتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر اور وہ منکر نکیر کیا ہے ان کے حلیے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حادیث کے اندر بات آئی ہے فرمایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو سیاہ رنگ کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں اور ان کے بال لمبے لمبے ہیں اور ان کے دو دانت ہیں جب یہ میت کے پاس آتے ہیں تو وہ زمین میں دو دانت گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین کو توڑتے ہوئے اس میت کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ اب اس سے پھر سوال پوچھتے ہیں کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے تو یہ فرشتے جو ہیں ان کو ہر شخص نے دیکھنا ہے اور میرے علم ایسی بات نہیں ہے ان فرشتوں کے بارے میں جہاں پہ کئی یہ منشن ہو کہ جو ایمان والا ہوگا اس کے پاس یہ خوبصورت حلیہ میں آئیں گے یا کافر کے پاس ڈیفرنٹ حلیہ میں آئیں گے کیونکہ جو جو روح کبز کرنے والے فرشتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں حدیث سے پاتا لگتا ہے کہ ایمان والی کی جب روح کبز ہوتی ہے تو اس کے پاس روشن فرشتے آتے ہیں اور جو کافر کی روح کبز ہوتی ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں یہ ڈیفرنس اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے لیکن کبر کے سوالوں کے اندر یہ ڈیفرنسیشن نہیں ملتی یعنی کہ ایک مومن کو بھی اسی حال میں نظر آئیں گے اور ایک کافر کو بھی اسی حال میں نظر آئیں گے تو پہلی ہی خوف والی بات یہ ہے کہ ان کو ان کی اصل حلیے میں دیکھنا جو ہے وہ ہر انسان نے جو ہے ان کو دیکھنا ہے اب جب وہ آئیں گے تو تیاری کرنے والی جو پہلی چیز کیا ہے وہ تین سوال کریں گے جن کی ہمیں پرپریشن کرنی ہے پہلا سوال کیا ہے وہ پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے اور یہ سوال بڑا سپیسیفک ہے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرا الہ کون ہے تیرا خدا کون ہے بلکہ کیا فرمایا تیرا رب کون ہے کیونکہ رب کا جو کانسپٹ ہے اگر وہ ہمیں کلیر نہیں ہے اور اللہ کو ہم نے رب مانے کے زندگی نہیں گزاری تو وہاں پہ جواب دینا آسان نہیں ہوگا رب کہتے ہیں خالق مالک اور مدبر تین چیزوں اس میں شامل ہیں اور عربی کے اندر عورت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے رب البعیت کہا جاتا ہے گھر کی چلانے والی تو رب جو ہے وہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کو رب کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کو بنانے والا وہی ہے اس کا مالک بھی وہی ہے اور اس کو چلانے والا بھی وہی ہے اسی لئے ہم جب صورت فاتح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی تمام جہانوں کا بنانے والا بھی ہے مالک بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے اب یہ جو رب کا کونسپٹ ہے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ میری زندگی کے ایک ایک قدم کے اوپر جس پہ میری ڈیپینڈنسی ہے وہ اللہ ہے میرا اللہ ہی ہے جو میری ہر چیز کو چلانے والا ہے میری سانس میرے اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے مجھے رزق میرا اللہ دے رہا ہے اگر خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے غم ہے تو اللہ کی طرف سے ہے صحت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے آزمائشہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہر چیز ہر وقت میں ہر عمل میں انسان کے دل میں یہ احساس ہونا کہ یہ سب اللہی کی طرف سے ہے یہ ہے کہ انسان کے دل میں رب کا کونسپٹ کہ انسان اپنے دل کے اندر اس کے شعور اور لا شعور کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی کسی قسم کا نہ کوئی فائدہ دے سکتا یہ ہے کہ انسان جس انسان نے اللہ کو اپنا رب بنا کے زندگی گزاری ہوگی ورنہ جو شخص اپنی زندگی کی معاملات میں ہر وقت مخلوق پر ڈیپینڈنٹ رہت ہے فلاں مسئلہ آئے گا تو مجھے یہ مسئلہ نکال دے گا فلاں پرولم آئے گا تو یہ بندہ مجھے نکال دے گا اب یہ کیا ہے اسباب کے اعتبار سے مدد لینا وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے لیکن دل اور دماغ میں یہ یقین ہونا کہ نہیں یہ شخص مجھے اسی سے نکال لے گا یہ شرک بھی ہو جاتا ہے اور یہ پھر کیا ہے کہ اس نے رب اللہ کو نہیں مانا اس نے رب اس بندے کو بنا لیا اپنا اسی لیے رب کا سوال ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر بھی یہ چیز کلیر ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کہ میرے کسی بھی معاملے میں میری مدد کر سکتا ہے اور میری ہر چیز کا مالک خالق مدبر جو ہے وہ اللہ ہی ہے تو پہلا سوال جو ہے وہ رب کا ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو بار بار کلیر رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اسی ہی کو اپنا رب بنا کے زندگی گزارنی ہے دوسرا سوال کیا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوال ہوگا اب ہمیں کیا ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے لیکن صرف جان لینے سے یہ جواب نہیں نکلے گا بلکہ جس شخص نے اسلام کو اپنا وے آف لائف بنا کے زندگی گزاری ہوگی صرف وہی جواب دے سکے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اِنَّ دِینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَ فَلَنْ يُقْبَالَ مِنْهُ اور کوئی شخص بھی اگر اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی بھی اور دین لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ نے پھر کنفرمیشن بھی دے دی کہ یہ نہ ہو کہ تم کسی دھوکے میں رہ جاؤں کہ شاید میں یہ ایسا کوئی اور دین لے کر چلیں تو شاید کوئی کامیابی ہوئی جائے تو اللہ نے کیا کہہ دے کہ ایسے لوگ پھر آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو یہ چیز بھی کلیر ہوگی کہ اسلام دین ہے لیکن فرق صرف کیا ہے صرف اسلام کو دین مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ دین کا معنی کیا ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی انسان اپنی زندگی میں جب کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہو اس فیصلے کے اندر اسلام کو سامنے رکھ کے ڈسین کرے نہ وہ اپنی خواہشات کو دیکھے نہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو دیکھے نہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو دیکھے نہ وہ سوشل نورمز کو دیکھے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اسلام کو جو ہے غالب ہونا چاہیے تب ہی وہ شخص آئے سکتا ہے کہ نہیں واقعی میں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری اور میرا دین اسلام ہے کیونکہ اگر دل اور دماغ کے اندر اسلام کے علاوہ اور بھی چیزیں چل رہی ہوں گی تو پھر ہم یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ نہیں واقعی ہم لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ایک بہت ہی اہم آیت ہے اور اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ کدھر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر ہم لوگ ایک میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اکثر رکھتا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے ہم تو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہ وہ ایک آیت ہے جس میں پڑھی ایک خطرناک بات ہے اپنے سیلف چیک کے لئے سورہ نساء کی آیت ہے آیت نمبر سکسٹی فائف جس میں اللہ سبحاندل نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ آپ کے لئے آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے تنازات میں آپ کو منصف نہ بنا لیں اور پھر جب آپ جو فیصلہ آپ ان کے لئے سنائیں اس فیصلے پہ راضی ہو اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی گھٹن نہیں ہو اور پھر اس فیصلے کے اوپر یہ سرے تسلیم خم کر دیں مطلب یہ وہ سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیصلہ سنا دیں تو کیا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر پھر ان کے دل میں جو ہے وہ تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے ایک تو ہے فیصلے کو مان لینا فیصلے کو ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان مجبوری میں مان لیتا ہے ٹھیک ہے بھی اب شریعت میں ایک وات مینشن ہے تو ہم مسلمان ہیں تو اب چلیں کیا کریں ہم مسلمان ہیں ماننا ہی پڑے گئی ہے مجبوری والی کیفیت یہاں پہ اللہ سبحانتہ اللہ مجبوری کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب فیصلہ کر دیا جائے تو تمہارے دل میں یہ ذرا برابر گھٹن بھی نہیں ہو چاہیے کہ کیوں بھئی یہ فیصلہ میرے خلاف کیوں ہو گیا یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا یہ ہے ایمان کا تقاضی کہ جب اسلام کے ہاں بھئی اب ہم واقعی اسلام کی تعظیم اور عظمت کو اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہر فیصلے پہ ہم اللہ کے راضی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہم اس پہ پورے طریقے سے راضی ہیں یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو کہ اسلام ہمیں عطا کرتا ہے یہاں پہ کیا پتہ لگا کہ دوسرا سوال کیا ہے تمہارا دین کیا ہے وہ اسلام ہے لیکن اسلام اس وقت تک پوری عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور دل کی رضا مندی کے ساتھ انسان اپنے اس عمل کے اندر جو ہے وہ اسلام کو جو وہ فالو کرے اسی طرح اب تیسرا سوال پھر کیا کیا جائے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب یہ تیسرا سوال ہے اس سوال کے جواب میں بھی کیا ہے صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے تو ہم بتا دیں گے ایسا نہیں ہے اس میں بھی انسان کا عمل جو ہوگا وہ اس کو اتنی سٹرینٹھ اور طاقت دے گا اللہ اس کو توفیق دے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا اور سائیکلوجیکل بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان کی جو پوری پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ مختلف قسم کی سوچ اور ایکسپیرینسز کی بیس کے اوپر جو ہے نا انسان کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے وہ لا شعوری طور کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے تجربات کے اوپر ہوتا ہے ایک انسان جو ساری زندگی ایک ایسے محول میں رہا جہاں پہ اسلام تھا انہیں تھا وہ مسلمان لیکن لیکن وہاں پہ چونکہ اسلام نہیں تھا تو اس نے ایک نون اسلامک سسٹم کو فالو کیا ہوا ہے تو وہ چونکہ پوری زندگی اس سسٹم کے اندر رہا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ اسی سسٹم کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے اور اسی سسٹم کے حساب سے رسپونڈ بھی کرتا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ قبر کے اندر یہ آٹو رسپونسز ہیں کہ جس میں آپ نے زندگی گزاری ہوگی رسپونسز ویسے ہی نکلیں گے جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھائی نہیں سنائی نہیں عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو اچانک نہیں ہو جائے گا اس سے کہ وہ اچانک اس کی زبان سے نکل جائے گا کہ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ زبان سے نہیں نکلے گا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں بے شمار جگہ پہ کیا فرمایا صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ کے اطاعت کرو پر کیا فرمایا اتی اللہ وعیتی الرسول اللہ کے اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور یہاں پر ایک چیز کا بھی جواب بھی ہمیں کلیر مل جاتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں بس صرف قرآن کو پڑھ لینا کافی ہے لیکن حدیث اور سنت تو اتنے عرصے بعد آئی ہے اس کے تو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کیٹاگوریکلی یہ کہا دیا کہ اتی اللہ وعیتی الرسول اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت تو قرآن کی آیات سے ہوگی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں سے پتا لگے گی وہ احادیث ہی ہیں نا آپ کی زندگی کا طریقہ ہے آپ نے کس طرح زندگی گزاری کیا کیا احکامات دیئے وہ مانیں گے تو تب ہی اطاعت ہوگی اور وہ احکامات ہیں وہی حدیث ہیں جن کو حدیث کہا جاتے ہیں وہی تو احکامات ہیں تو یہ دونوں چیزیں امپورٹن ہیں بلکہ ایک جگہ پہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی بڑی کامیابی کو پہنچا یعنی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت نہیں کرو تو اس سے کیا فتح لگتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں فوکس یہ لے کے آنا ہے کہ ہم اپنا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق کریں کہ جس چیز کو بھی کرنا لگیں اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور ان کے کیا حکامات تھے تو یہ تین چیزیں ہوگی جو کہ ہمیں پرپیر کرنی ہے کانشیس نے جس کے بارے میں تیاری کرنی ہے اس کے علاوہ چار اور اعمال ہیں جو کہ ایک ہی حدیث میں آئے ہیں اور حدیث جو ابن حبان کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے اس کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میت واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتی ہے اچھا حدیث کا صرف اتنا حصہ لینا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مرنے والے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور جب لے کے اس کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر بھی ایک سینس آف سیکیورٹی اور ہوتی ہے کہ میرے گھر والے ابھی تک میرے ساتھ ہیں لیکن جو ہی وہ ڈال کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب کیا ہوگا تو یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ وہ قدموں کے آواز کو بھی محسوس کر دی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس روزہ اس کے دائیں طرف زکاة اس کے بائیں طرف اور دیگر آمال یعنی صدقہ نوافل لوگوں کے ساتھ جو خیرخوایاں کی حسن سلوک وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے یہ چاروں طرف سے کور کر لیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عذاب اس کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نماز اس کو روک دیتی ہے اس کے عذاب کو جب وہ عذاب دائیں طرف سے آنے لگتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسی طریقے سے بائیں طرف اور پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو باقی عامال جو ہیں اس عذاب کے اگینس پروٹیکشن بن جاتے ہیں اور اس کو اللاؤ نہیں کرتے کہ بھی ہماری طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے بڑی زبردست حدیث اور اس میں بہت سارے میسجز کیا ہیں آج اگر ہم نے زندگی کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں نقصانات سے بچنے کیلئے کیا کرتے ہیں پیسہ ہوگا بینک بیلنس ہوگا گاڑی ہوگی گھر اچھا ہوگا کتنی سیکیورٹیز ہم اپنے اردگرے کٹھے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی لائف میں ہم سیکیورڈ ہو جائیں اور آپ سوچئے کہ قبر کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہے یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ عذاب اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ کسی کمپنی کا سی ایو تھا عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کی لکس بڑی اچھی تھی بڑا خوبصورت تھا عذاب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس خاتون کے تو بال اور سکن بڑی اچھی تھی اس لیے اس کو چھوڑ دو عذاب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس کے بچے بہت زیادہ تھے یہ پروٹیکشن کے بچانے کے لیے آجائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے انسان ہیں اور انسان کے اپنے آمال ہیں تو یہ سارے اپنے آمال ہیں یہ نہیں کہ کسی کے آمال کے ویسے بچت ہوگی بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جی ہمارے فلان پیر صاحب ہیں وہ تو بڑے نیک سالے ہیں تو وہ بچا دیں گے بھئی وہ پیر صاحب کو تو اپنا نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور اگر وہ بچ بھی گئے تو وہ اپنے آمال کی ویسے بچیں گے پیر صاحب کی اپنی نمازیں ان کو بچائیں گی ان کے روزے ان کو بچائیں گے ان کی نمازیں روزے آپ کو نہیں بچا سکتے تو ہر انسان اپنے آمال لے کر جائے گا تو اس حدیثے کیا پتلتے ہیں چار مین اور چیزیں پتا لگ گی نماز کا احتمام نماز انسان کو قبر میں جو ہے وہ عذابِ قبر سے بچائے گی دوسرا روزے رمضان الببارک کے روزے ہیں وہ بچائیں گے تیسری جو چیز پتا لگ گی وہ زکاة زکاة بچائے گی اور پھر دیگر آمال یعنی حسنِ سلوک صدقہ نوافل جتنی بھی نفلی عبادت ہیں وہ ساری انسان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو عذابِ قبر سے بچائیں گی تو ان چیزوں کو بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان آمال کو زیادہ زیادہ کریں تاکہ ہماری عذابِ قبر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہماری اس میں مدد کر سکیں اسی طریقے سے دو اور آمال ایک یہ حدیث میں ہیں جو کہ تبرانی کی روایت ہے اس میں سے میں صرف دو حصہ لیے جو کہ نئے آمال ہیں ان کو پر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے عذاب لے کر جب آتا ہے تو تلاوتِ قرآن اسے دور کر دیتی ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب فرشتہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف بڑھنے والے جو قدم ہوتے ہیں وہ اس کو عذاب کو دور کر دیتے ہیں دو آمال اور تلاوتِ قرآن اور دوسرا کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ قدم جو انسان نماز کے لئے لے کے جاتا ہے ان کی بھی اللہ نے قیمت اور قدر رکھی ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے پوری کوشش جانتے ہیں کہ مردوں کے لئے یہ خاص طور پر حکم ہے کہ عورتوں کے لئے جو نماز ہے وہ تو افضل جو ہے وہ گھر میں پڑھنا ہے اجازت ہے عورتیں پڑھ سکتی ہیں جماعت کے ساتھ اگر وہاں پر عورتوں کے لئے جماعت کا احتمام ہے لیکن افضل نماز کے عورت کی وہ گھر کے اندر ہے مردوں کے لئے کیا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ عمل بھی جو ہے وہ عذابِ قبر سے بچنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا اور یہاں پہ ابھی ایک پتہ لگتا ہے کہ پہلی حدیث میں پتہ لگا کہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ پہلی پچھلی حدیث میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے ڈبل پروٹیکشن دے دی اب جو شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تلاوتِ قرآن بھی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لئے ڈبل پروٹیکشن کا ذریعہ بنا دیا تو یہ دو عامال بھی جو ہیں وہ عذابِ قبر سے بچنے کا جو وہ سبب بنیں گے اسی طریقے سے ترمزے کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرے تو اس کے عمل کا ثواب مسلسل قیامت تک اسے ملتا رہتا ہے اور وہ شخص فتنہِ قبر سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے ایک تو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اب یہ عمل جو ہے اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس وقت شہید ہو گیا لیکن اس کا یہ عمل قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا اور یہ شخص جو ہے وہ فتنہِ قبر یعنی قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا تو یہ بھی وہ شخص ہے یہ کچھ ایسی چیزیں جو غیر اختیاری ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ اللہ کبھی توفیق دے کہ ایسا موقع ہو کہ ہم اللہ کی خاطر جو ہے وہ پہرہ بھی دے سکے اور اللہ کی خاطر اپنے سب کچھ لٹا سکے لیکن بہرحال جو شخص بھی جس کو بھی یہ نصیب ہوگا اس کے لئے بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ وہ بھی فتنہ ہے قبر سے محفوظ ہوگا اسی طریقے سے ترمزی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے یہ بھی ایک غیر اختیاری عمل ہے اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کیٹیگری میں ڈالے کہ جس میں عذاب قبر سے بچنے والے ہوں لیکن سبحان اللہ یہ بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ تو اللہ کا فیصل ہے اور اللہ کا ڈسین ہے کہ کس دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چننا ہے اور یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے بارے میں انسان کی ایک رائے ہوتی ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے اور سوچیں اکثر خبر آتی ہے کہ جمرات کے دن اس کی وفات ہوگی اور کبھی کبھی کتنے نیک اللہ والے گئے جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جمرات کو نہیں گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا ہے تو اس لیے اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک خاص راستہ اور پیٹرن رکھا ہوا ہے ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ رائے رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ بھئی اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس لرننگ کے پر ایک بہت بڑا سیکھنے والا ایریا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھئی خاتمہ کیسا ہوگا اس کا کرنٹ سیچویشن کہہ سکتے ہیں ہاں بھئی ابھی یہ جو چیز کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن خاتمے میں اللہ اس کو معاف کر دے ہم کیا کر سکتے ہیں اس نے کوئی خود تو نہیں پلاننگ کی ہوئی کہ میں نے جمعہ رات کو مرنا ہے یہ جمعہ کو مرنا ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے کس کو جو ہے اس ٹائم کے اوپر جائے وہ موت دینی ہے تو یہ بھی بارال ایک چیز ہے کہ جو شخص جمعہ رات کو اور جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کو جو ہے جس کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذابِ قبر سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے انہیں فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے وہ انسان کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھتی ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا جو ہے یہ بھی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں ریگل علیہ کرنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو سورہ ملک اور سورہ علیف لامیم سجدہ کی تلاوت کیے بغیر سویا نہیں کر دیتے تو مغرب کے بعد سے لے کے کسی ٹائم بھی سونے تک جو ہے وہ وقت ملے تو سورہ ملک کی تلاوت جو ہے اس کا معمول بنانا پانچ منٹ لگتے ہیں ٹوٹل پڑھنے میں خود بھی کرنا چاہئے اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلانی چاہئے کہ روزانہ کا ایک عمل ہے کہ سورہ ملک جو ہے پڑھنے والے کے لیے کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھتے اور میں کہتا ہوں سبحان اللہ اگر کسی شخص کو آج یہ کہا جائے کہ تم یہ پانچ منٹ یہ والا کام کر لو اور اس پانچ منٹ میں تمہیں ہر پانچ منٹ کے بدلے ایک ہزار ڈالر مل جائے کرے گا واللہ ہمارا کوئی بچہ بھی ویکنڈ بھی نہیں چھوڑے گا کہ پانچ منٹ میں پانچ منٹ کی ایفرٹ پہ ایک ہزار ڈالر مل رہا ہے پانچ منٹ پہ لیکن عذابِ قبر سے بچ جانا پوری دنیا کے ڈالر ایک طرف رکھ لیں تو اس سے بڑی اچیومنٹ ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آخرت کی وہ اہمیت نہیں ہے امپورٹنس نہیں ہے اور وہاں پہ کامیابی اور ناکامی کا ہمیں کوئی اتنی فکر نہیں ہے اس لیے اس سے متعلق جب ہمیں کوئی اچھی حدیث میں جو ہے وہ کوئی فضیرت پتا لگتی ہے کوئی وعید پتا لگتی ہے تو ہمارے دل اس طریقے سے نہیں ہلتے کیونکہ ہمارے دل دنیا کی چیزوں کے اوپر اتنے زیادہ میٹیریلیسٹک ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیز ایکسائٹ کرتی ہے جو کہ دنیا کے فائدہ اور نقصان سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر کیا پتا لگ رہا ہے کہ پانچ منٹ صرف تدعوت کر لینا سورہ ملک کی اور اس کی وجہ سے اگر قبر کے عذاب سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کو کبھی بھی حلکہ نہیں سمجھنا چاہیے اسی طریقے سے سنو نسائی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس بات کی کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو جا وہ قبر کے فتنے سے گزرنا پڑتا ہے لیکن شہید کو فتنہ قبر سے نہیں گزرنا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آزمائش کے لیے دنیا کی تلواریں ہی ان کے لیے زیادہ کافی ہیں یعنی سوال یہ تھا کہ ہر انسان نے فتنہ قبر سے گزرنا لیکن شہید کے لیے کیا ہے شہید کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا تو صحابی نے پوچھا بھی بچا کیا ہے ایسی آپ نے فرمایا کہ وہ جو ان کے سروں پہ چمکتی تلواریں یعنی جب وہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے اللہ کے دین کی خاطر نکلتے ہیں تو دشمن کی تلواروں کا جو ایک ڈر اور خوف اور وہ جو سیچویشن ہے وہ اٹسیلف ہے کہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے اللہ ان کو فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتا ہے تو یہ بھی ہے کہ شہید کے لیے بھی کیا ہے کہ شہید کو بھی اللہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے انشاءاللہ اور آخری عمل جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی سنن نسائی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا یعنی جو شخص پیٹ کی بیماری سے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کا عذاب نہیں دیں گے یہ بھی ایک غیر اختیاری چیز ہے جس میں اللہ سبانہ اللہ نے اس شخص کے لیے ایک ریوارڈ رکھا ہے لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ again concept کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی ایسی تکلیف سے گزرا کیونکہ پیٹ کی بیماریاں کیا ہیں پیٹ کا کینسر ہو جانا hepatitis C کی وجہ سے جو ہے lungs کے problem ہیں اتنی سارے problems ہیں لیکن جو شخص ان سے گزرتا ہے بہت تکلیف دے عمل ہوتا ہے میں نے ایسے cases دیکھے کہ جو hepatitis C کے ہوں یا cancer کے ہوں ان بچائروں کے لیے ایک نہ وہ زندہ رہنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ وہ مر سکتے ہیں ظاہر ہے مرنا تو اپنی جو مرضی سے ہے نہیں ایک بہت ہی مشکل کیفیت ہوتی ہے بہت تکلیف دے کیفیت ہوتی ہے دیکھنے والے کو اتنی تکلیف ہو رہی ہوتا تو میں سوچتا ہوں کہ جو اس شخص اسے گزر رہا ہوتا ہے وہ خود کتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ بھی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے پھر کیا ہے کہ ایسے شخص کا reward کیا رکھا کہ اس کو اللہ تعالی جو فتنہِ قبر یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے گا تو یہ چند عامال ہیں ان میں سے کچھ تو غیر اختیاری ہیں جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں اور ویسے تو اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے لیکن وہ عامال جو کہ ہم خود کر سکتے ہیں اٹلیس ہم ان کے اوپر فوکس کریں کہ ان میں سے بہت سے ایسے عامال ہیں جو ہمارے اپنے اختیار رکھے ہیں ان تین سوالوں کی تیاری کرنا اللہ نے ہمیں اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ اللہ کو رب مانو اسلام کو دین مانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ رسول مانو اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو اسی طریقے سے پھر وہ عامال جو کہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے صدقات ہیں نوافل ہیں حسن سلوک ہیں یہ سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اسی طرح مسجد کی طرف جانا جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں سوائے اس کے ظاہر ہے اگر کسی پاس عذر ہے تو ایک الگ بات ہے تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے اپنے اختیار کے ہیں ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا ہے اور ایک آئیڈیل مسلم ہونے کے تیت ہمیں صرف دنیا کی چیزوں کے اوپر فوکس نہیں بلکہ قبر جیسی اہم جو ایک جگہ ہے اور سٹیج ہے اس کے لیے ہمیں فوکس اور آرگرنائز طریقے سے تیاری کر کے جانی ہے تاکہ اللہ سبانتہ اللہ ہم سب کو وہاں پر ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کے مشکل سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ دعا کے لئے ہم سب کو ایمان عطا فرمائے تقوی عطا فرمائے اور موت اس حال میں دے کہ ہماری زبان کے پر کلمہ جاری ہو اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والا بنا ہے بارک اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ